السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت پیچیدہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت راضی ہو یعنی کہ بیہ بیوی میں سے کوئی راضی ہو یعنی دونوں راضی ہو اس بات پر کہ ہم ایک دوسری کی شرمگاہ کو مہو میں لیں گے اس کو چاٹیں گے تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے جیسے کہ مجھے ایک بہن نے کہا کہ میں اپنے شہر کی شرمگاہ کو مہو میں لیتی ہوں اس کو چاٹتی ہوں تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور میں شہر کوئی کوئی اعتراض نہیں ہے تو کیا اس بات کی اجازت ہے یا نہیں ہے اور بعض دفعہ مردوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا اگر جو انسر بیوی راضی ہو تو کیا میں اس کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں اس شرم آپ یہ لگا لیں اندازہ کہ عورت مرد کی یا مرد عورت کی شرمگاہ کو موہ میں لینا چاٹنا کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اگر میہ بھی بھی راضی ہو تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چاہے کوئی بھی راضی ہو جو چیزیں حرام ہیں وہ تو حرام ہی ہیں اس پر میں اپنی ویڈیوز کا مختلف یعنی کہ بات کر چکا ہوں میں کہ دیکھیں جس موہ کے ساتھ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں یعنی کہ اس موہ کو آپ غلط جگہ مت لگائیں اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ تو پاک جگہ ہے یا تو جو غلاثت نکلتی ہے وہ تو اس وقت بندہ نہ کریں اوپر کانڈرم چڑھا کر مہوں میں لے لیں کوئی سو مسئلے مسئلے لوگوں کے ہوتے ہیں دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ چلو میں کہے تو یہ ناک ہے ناک اب ناک تو اوپر والا حصہ تو پاک ہے اگر کوئی آدمی یہاں زبان لگائے گا میرا لگائے گا بھائی جو ناپاک چیز ہے وہ والی اب اسی طریقے سے جاہر وہ اوپر والا حصہ پاک ہے اس کا لیکن غلاثت والی تو ہے ناپسر جندہ چیز تو ہے نا وہ والی چیز تو شریعت یہ کہتی ہے مکروع تحریمی ہے فتاوے بھی اس پر آ چکے ہیں کہ جو انسان ایک دوسری کی شرمگاہ کو مو میں لینا یہ جائز نہیں ہے چاہے بیوی راضی ہو چاہے بیا راضی ہو کوئی بھی راضی ہو اس کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی کیونکہ اچھا کام کرو یار مسلمانوں والا کام کرو ہم لوگ اصل میں غلط چیزوں کو دیکھ دیکھ کر غلط موویز کو دیکھ دیکھ کر اس طرف ہم آ رہے ہیں اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں بارحال اس کا جوابی یہ چاہے بیوی راضی ہو جو مرضی ہو اگر آپ یہ کام کریں گے آپ بھلا راضی ہو لیکن اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے دین کی آپ دون سے دین کو پامال کر رہے ہیں دین کی بات کو نہیں مال رہے ہیں یہ سلیل چیزوں کا احتمام کیجئے کوشش کیجئے دین کی مطابق چلنے کی آپ سے درخواست لیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھولے گھنٹے کو دبائیے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم